کہ جو ہمارے تین سو سہدک کسان بھائی اپنی شہادت دے چکے ہیں اس آندولن میں ان کی آتما کو شانتی دے پرماتما اور ان کے پریوار کو حمت اور شکتی دے اور یہ کسان سماج ان کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھے گا اپنے دلوں میں ان کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھے گا اور یہ کسان سماج ان کی شہادت کا احسان کبھی نہیں بھول پائے گا سبھی کسان بھائیوں نوجوانوں ماتاؤں بہنوں کو ہاتھ جوڑ کے نمشکار سسریع کال سلام جے جوان جے کسان سب سے پہلے بھائیوں آپ سب کو ہولا مولا اور ہولی کی ہاردک شبکامنائے لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پرماتما سے اس رب سے یہ پراتھنا بھی کرتے ہیں کہ جو ہمارے تین سو سہدک کسان بھائی اپنی شہادت دے چکے ہیں اس آندولن میں ان کی آتما کو شانتی دے پرماتما اور ان کے پریوار کو ہمت اور شکتی دے اور یہ کسان سماج ان کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھے گا اپنے دلوں میں ان کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھے گا اور یہ کسان سماج ان کی شہادت کا احسان کبھی نہیں بھول پائے گا دو بہت گمبیر وشوں پہ آج آپ سے بات کرنی ہے اسی لئے ایک لائیو کیا ہے پہلا وشے ہے جو پنجاب کے ملوٹ میں جو گھٹنا ہوئی ودائک کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی میرے کسان بھائیوں جس طریقے سے پنجاب میں ایک بی جے پی کا ودائک وہاں پہ کوئی پریس کانفرنس کرنے آئے تھے اور کسانوں نے ان کا ویروہد کیا اور اس کے بعد کچھ گھٹنائے ہوئی اس کے بارے میں ہم آپ سے یہ ایک ونطی کرنا چاہتے ہیں ایک ہاتھ جوڑ کے نیویدن کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے کوئی بھی بی جے پی کا ودائک ہو ایم پی ہو یا ان کے کسی انیس سہیوگی پارٹی یا کوئی ودائک یا ایم پی ہو اس کا ویروہد کرنا بہت آوشک ہے اس کا ویروہد کیجئے کالے جھنڈے دکھائیے ان کا گھیراو کیجئے بڑے پیمانے پہ ان کو گاؤں میں اپنے شہروں میں مت گھسنے دیجئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ونطی آپ سے یہ کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی ہاتھا پائی مت کیجئے آج پوری دنیا میں ہمارا اس آندولن کا اور بھارت کے کسانوں کا ڈنگ کا بج رہا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ہم پورے طریقے سے شانتی پورن اور ایک جھٹ ہیں پوری دنیا اس بات کو لے کے احران ہے کہ سو دنوں سے بھی عدیق ہو گئے ہیں بھارت کے کسان ڈلی کے بارڈروں پہ بیٹھے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں بیٹھے ہیں لیکن ایک پتہ تک ابھی نہیں ٹوٹا ہے سبھی پیار سے مل جل کے شانتی پوروک طریقے سے اپنا آندولن کر رہے ہیں اور اب تو یہ پورا دیش ویاپی آندولن بن چکا ہے یہ شانتی ہماری طاقت ہے جو شانتی ہوتی ہے وہ بہادر لوگوں کا ہتھیار ہوتی ہے یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے یعنی کسی بھی طریقے سے کسی بھی کارن سے ہماری شانتی بھنگ ہوتی ہے تو آپ یقین مانئے گا آندولن کو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ آنے والی پیڈیاں اس کی بھرپائی نہیں کر پائیں گی ویروہد کرنا جروری ہے بی جے پی کے لوگوں نے کسانوں کی موت کے فرمان روپی تین قانون ہمارے اوپر جبردستی تھوپے ہیں بی جے پی کی سرکار ہمارے لیے ایم ایس پی گارنٹی قانون نہیں بنا رہی ہے اسی لیے ان کا ویروہد کرنا ساماجک بہشکار کرنا ان کو اپنے گاؤں میں نہ گھسنے دینا ان کا گھراو کرنا ان کو کالے جھنڈے دکھانا یہ چیزیں بہت جروری ہیں لیکن ہاتھا پائی کسی بھی طرح کی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ شڑی انتر کاری لوگ ہیں یہ یہ شڑی انتر رچتے ہیں اور یہ ساجش رچتے ہیں یہ ایسے کسی بھی گھٹنا کو جاتی ہے اور دھارمک رنگ دینے کا پریاس کر سکتے ہیں اور یدی ایسا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے آندولن کو نقصان ہونے کی سمبھاونا ہے اور جو یہ بی جے پی اور ان کی سہیوگی پارٹیوں کے یہ ویدھائک پارشد اور جو ایم پی ہیں ان سے بھی ہمیں ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آپ اپنے آلہ کمان کے پرتی چمچا گری دکھانے کے لیے جو آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے نرندر موڈی اور امیت شاہ اس کے لیے چمچا گری دکھانے کے لیے ان کے تلوے چاٹنے کے لیے آپ لوگ اپنے گھمنڈ میں چور ہو کے جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ ایسا ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کی آلہ کمان آپ سے خوش ہو جائے اور اس کے بعد ایسی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آپ کی پارٹی نے کسان ویروڈی جن ویروڈی نوجوان ویروڈی دیش ویروڈی نیتیاں بنائی ہیں ان نیتیوں کے قارن دیش کے ہر نوجوان ہر کسان ہر ماتائیں بہنوں ہر بجرگ میں آپ کو لے کے بہت زیادہ گصہ ہے آپ کا بہت زیادہ ویروڈ ہے اور آپ یہ چمچا گری کرنے کی بجائے اپنی آلہ کمان کو یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کا پتہ پورے طریقے سے ساپ ہو گیا ہے کسانوں کے بیچ میں سماج کے بیچ میں لیکن آپ اسے اُلٹ کرتے ہیں آپ چمچا گری کرنے کے لیے آپ آلہ کمان کے تلوے چاٹنے کے لیے آپ اس طریقے کے کام کرتے ہیں اور پھر ایسی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں تو آپ بھی جن ویروڈ کو دیکھتے ہوئے کسانوں کے ویروڈ کو دیکھتے ہوئے اس طریقے کی حرکتیں مت کیجئے اور اپنے گھمنڈ سے بہار آئیے اور یہ سویکار کیجئے کہ آپ کا بہت زیادہ ویروڈ ہے کسانوں کے بیچ میں جنٹا کے ویروڈ میں نوجوانوں کے ویروڈ میں یہ یاد رکھئے کہ گھمنڈ تو راون کا بھی نہیں رہا راون بہت بلشالی تھا بہت گیانوان تھا لیکن گھمنڈی تھا اس لئے اس کا گھمنڈ چور چور ہوا تو گھمنڈ تو آج تک کسی کا بھی نہیں بچا ہے دوسری بات ساتھی ہم آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں دو تین دن پہلے پورے دیش نے دیکھا گجرات موڈل کی حقیقت کو سیود کسان مورچہ کے کچھ نیتا چودری ادھویر سنگھ شریجے کے پٹیل جو گجرات سے ہی آتے ہیں اس کے علاوہ رنجید سنگھ گجیندر سنگھ اور بھی بہت سارے کسان نیتا گجرات میں پریس کانفرنس کر رہے تھے پروپ پریس کانفرنس اس لیے تھی تاکہ چار اور پانچ کو جو گجرات میں کسان مہاپنچائت ہونی ہے اس کے وشہ میں جنتا کے ساتھ جانکاری ساجہ کرنے کے لیے وہاں پہ جہاں تک میری جانکاری ہے میری جانکاری میں آجادی کے بعد ہمارے دیش میں ایسا پہلی بار ہوا کہ چلتی ہوئی پریس کانفرنس میں جہاں پہ سیکڑوں کیمرے تھے میڈیا پرسنس کے پریس کانفرنس چل رہی تھی سوال جواب ہو رہے تھے وہاں پر پولیس آتی ہے اور گجرات پولیس سرے عام گنڈا گردی کرتے ہوئے ہمارے کسان نیتاؤں کے ساتھ اس طرح کا دروہوار کرتی ہے جیسا کسی اپرادی اور آتنکوادی کے ساتھ کیا جاتا ہو ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو دھکا دیا جاتا ہے ان کو گھسیٹنے کا پریاس کیا جاتا ہے اور ان کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے یہ گجرات مورل کی حقیقت اب پورا دیش جان چکا ہے گجرات میں کسانوں کی حالت بہت خراب ہے پورے دیش کو اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے کہ جو پردان منطری فصل بیما یوجنا بڑی بڑی باتیں کہہ کے پردان منطری نریندر موڈی نے لانچ کی تھی کچھ سال پہلے وہ فصل بیما یوجنا گجرات سرکار خود بند کر چکی ہے کیونکہ اس فصل بیما یوجنا سے کسانوں کو اتنا نقصان ہو رہا ہے بڑی بڑی کمپنیوں کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی گنتی نہیں کی جا سکتی تو گجرات موڈل کی حقیقت آج پورے دیش کے سامنے آ چکی ہے گجرات موڈل میں جنتا کو بولنے کا حق نہیں ہے کسانوں کو بولنے کی آجادی نہیں ہے نوجوانوں کو بولنے کی سوتنترتہ نہیں ہے مزدوروں کو اپنی بات رکھنے کا حق نہیں ہے دو ہزار چودہ میں گجرات موڈل کا گجرات موڈل کا بار بار جکر کر کے پردان منطری موڈی دیش کی ستہ میں آگئے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ گجرات موڈل پورے دیش میں لاغو ہو جائے جس گجرات موڈل میں کسی کو اپنی بات رکھنے کا حق نہیں ہے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں گجرات سرکار کو اور پردان منطی نریندر موڈی امیت شاہ کو جو ہمارا دیش ہے یہ شہیدوں کا دیش ہے یہ شہیدے آجم بھگت سنگھ راجگرو سکدیو مہاتما گاندی اشواک اللہ خان نیتا جی سباس چندر بوس اور شدار پٹیل کا دیش ہے انہوں نے جنتا کے حقوں کے لیے اپنی قربانی دی تھی اپنی شہادت دی تھی تو جو لوگتانتری کا دیکار ہمارے سمیدھان نے دیئے ہیں جو کسانوں کے حق ہیں نوجوانوں کے حق ہیں ان حقوں کے لیے آج ہر بھارتی ہے اپنی قربانی دینے کو تیار ہے سرکار کتنا بھی پریاز کر لے چار اور پانچ اپریل کو گجرات میں نشچت طور پر کسان مہاپنچائت ہوگی اور جو گجرات کے کسانوں کی جو بولنے کی سوتنترتہ ہے اس سوتنترتہ کو اس آجادی کو اس بولنے کے حق کو ان کو دلوانے کے لیے پورے دیش کا کسان اب اپنا من بنا چکا ہے اور پورے دیش کا کسان گجرات کے کسان کے ساتھ کھڑا ہے اور جو ان کے ساتھ پچھلے 20-21 سال میں جو ان کا دمن ہوا ہے اب اس دمن سے مکتی کا سمیہ آگیا ہے اور اب گجرات کا کسان بھی لام بند ہو کے چار اور پانچ تاریخ کی کسان مہا پنچائتوں کو پورے طریقے سے سفل بنائے گا گجرات سرکار ایک بات اور سمجھ لے یہ بھارت کا کسان ہے یہ کسان نہ تو جھکے گا نہ پیچھے ہٹے گا نہ دبے گا نہ ڈرے گا یہ کسان آگے بڑھے گا یہ کسان یا تو اپنی شہدت دے گا یا پھر اندولن جیت کے اپنے گاؤں میں واپس جائے گا گجرات سرکار کتنے بھی کیس کر لے ہمارے اوپر کتنی بار بھی جیلوں میں ڈال لے نہ تو ہم جیل سے ڈرنے والے ہیں نہ ہم کسی کیس سے ڈرنے والے ہیں ہم اپنا حق ہر قیمت پہ ہر صورت میں لے کے رہیں گے جتنا ہمیں دبانے کا پریاس کیا جائے گا ہم تو اس پرنگ کی طرح ہے ہمیں جتنا دباؤگے اتنا یدک پریشر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئیں گے اتنا یدک مجبوطی سے آپ کا ہم مقابلہ کریں گے تو میرے بھائیوں یہی ونطی ہے آپ سے پھر ہاتھ جوڑ کے دوبارہ ایک یہ وشش ونطی کرنا چاہتا ہوں بی جے پی اور ان کے سہیوگی دلوں کے ودھائکوں سانسدوں کا ویرود کیجئے گہراؤ کیجئے کالے جھنڈے دکھائیے ان کو اپنے گاؤں میں شہروں میں مت گھسنے دیجئے یہ ہمارا لوگتانتری کا دیکھار ہے لیکن جیسا سنید کسان مورچا نے بھی اپنی پریس ریلیز میں اس دن کہا تھا کسی کے ساتھ ہاتھا پائی مت کیجئے کسی بھی صورت میں ہاتھا پائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایسی جو کنڈیشن بنتی ہیں ایسی جو صورت بنتی ہیں اس میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کچھ گلت رہ کے لوگ ہمارے کسانوں کے بیچ میں گھر جاتے ہیں اور وہ کچھ اور طرح کی گڑبر کرنے کا پریاث کرتے ہیں اور بے وجہ کسان سماج کو پھر آگے سمسیا کریٹ ہو جاتی ہے ایسی بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ پھر کسان سماج کو بے وجہ بدنام کرنے کا پریاث کرتے ہیں اسی لیے کسی کے ساتھ ہاتھا پائی مت کیجئے ویرود کرنا ہمارا لوگ تنتری کا دیکھار ہے وہ ہم کریں گے ان کا ساماجک بہشکار ہم کریں گے ان کو اپنے گاؤں اور شہروں میں نہیں گسنے دیں گے لیکن شانتی پروک طریقے سے جائے جوان جائے کسان